بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف الرحی کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور عمران خان نے ایک بار پھر کل سے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا لیکن وہ اس لانگ مارچ کا حصہ نہیں ہوں گے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سر کٹا لانگ مارچ ہوگا جس میں لیڈر نہیں ہوگا اور باقی سب لوگ ہوں گے لیکن تریکین صاحب کی جانب سے اسلامباد کے داخلی اور خارجی رہستے بند کرنے کی دھمکی دی گئی جس کے بعد پی ٹی اے کے کچھ اہم رہنماؤں کی گرفتاری کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے تو خاص اب سمیت کے یہ اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے گا لیکن خاص اب کی گرفتاری کے لیے وفاقی حکومت نے اپنے وزارتے قانون اور وزارتے داخلہ سے تجاویز طلب کر رکھی ہیں ان سے قانونی رائے اور مشورہ کیا گیا ہے جس پر وزارتے داخلہ نے حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ جب تک عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج نہیں ہوگا ان کے خلاف کوئی بڑی کاروائی فیلحال ممکن نہیں ہے یا پھر عدالتی فیصلوں کا انتظار کیا جائے اور عدالتی فیصلوں کی روشی میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے تو ان عدالت کیس بھی آج عمران خان صاحب کا سماعت کے لیے مقرر ہے پچیس مئی کو عمران خان صاحب نے جب لانگ مارچ کیا تھا تو عدالتی حکامات کے باوجود وہ ڈی چوک تک جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور بعد میں اس پر خاصی لے دے ہوئی اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کے زیرے سماعت ہے کہ کیا خان صاحب نے توہینے عدالت کی ہے عدالت نے خان صاحب سے جواب مانگا ہوا ہے کہ وہ تحریر طور پر لکھ کر دیں کہ کیا انہیں عدالت کے حکامات ملے تھے یا نہیں ملے تھے اگر نہیں ملے تھے تو پھر ان کی جماعت کے سیکرٹری جنرل عصد عمر کے خلاف کاروے ہو گئی کیونکہ وقلہ کے بقول انہیں نے عصد عمر کو اس بات سے اگاہ کر دیا تھا کہ عدالت نے خان صاحب کو ڈی چوک تک جانے کی اجازت نہیں دی تو یہ خاصی کنٹروورشن معاملات ہیں لیکن اس پر بات کریں گے خان صاحب اب بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف تحقات کرنے کے لیے جو جو ڈیشنل کمیشن منایا جا رہا ہے اس کو ویلکم کر رہے ہیں لیکن شباز شبستیفہ دے دیں نام خبر یہ ہے کہ خان صاحب کی جو میڈیکل ریپورٹس ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں اور جس میں ان کی بلڈ ٹیسٹ ریپورٹ خاص کر شامل ہے دو سپتالوں سے ان کا میڈیکل کرایا گیا تھا جناس پتال سے اور شاکت خانم سے دونوں کی ریپورٹوں میں اتضاد پایا گیا ہے اور دونوں کی ریپورٹیں الگ الگ ہیں جناس پتال کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ مجسٹیٹ کی اپروول کے بغیر ہوئی ہے یہ الگل ہے وزیر صحت پنجاب یاسمی راشن نے یہ ریپورٹ بنوائی تھی جناس پتال سے کہ خان صاحب کو کتنی گولیاں لگی ہیں لیکن اس ریپورٹ کے اندر کچھ ڈیفرنٹ چیزیں آئیں اور خان صاحب کا جو بلڈ سیمپلز ہیں وہ بھی چھپائے جا رہے ہیں اور ان کو بھی شیئر کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا ہے تو بعض درہ اس حوالے سے شکوک و شباد کا اظہار بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ آدم سواتی کا کیس زیادہ یعنی ہائے پہ احتیار کرتا جا رہا ہے اور اس کے باوجود کہ ان کی جو ویڈیو مارکٹ کے اندر موجود ہے وہ فیک ہے وہ جالی ہے جس جس نے بھی ویڈیو دیکھی ہے اسے صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ ویڈیو جالی ہے لیکن پھر وہ کونسی ویڈیو جس کے اوپر آدم سواتی یا ان کی جماعت کے لوگ اسرار کر رہے ہیں کہ وہ اصلی ہے اور وہ ہوئی ہے جو کہ کوٹا کے جوڈیشنل کمپلیکس میں بنائی گئی ہے سوپریم کورٹ نے کل اس کے اوپر ڈینائل دیا اور کہا کہ کوٹا کے اندر ججوں کی رہائشگاہ کے لیے جو امارت مختص ہے جس جو جوڈیشنل اکیڈیمی کہا جاتا ہے آدم سواتی صاحب وہاں کبھی ٹھہرے ہی نہیں ہیں لیکن آدم سواتی صاحب کا اصرار یہ ہے ان کی جماعت کا اصرار یہ ہے کہ اسی مقام پر کوئی ویڈیو بنائی گئی تھی جس کو اب یعنی پھیلائی گیا ہے اور اس کے اوپر سوپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا وہ بھی اس کی تحقات کرے اور یہ معاملہ بڑا حساس ہے تو اس وقت جو تحریکن صاحب کا بیانی آئے وہ آدم سواتی کے حوالے سے جو ان کی ویڈیو آئی ہے وہ زیادہ پرائم ہے اور آرمی چیف کی تیناتی وہ تو ڈیفنیٹلی ہے خاص صاحب نے جو لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس کے مطابق وہ اگلے دو ہفتوں بعد یعنی بارہ سے پندرہ روز کے دوران وہ اسلامباد پہنچے گے اور اسلامباد بھی نہیں بلکہ راول پینڈی پہنچے گے اور اب وہ اسلامباد کا ذکر نہیں کر رہے آہ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا ارادہ پینڈی تک جانے کا ہے اور پینڈی کا جو ٹی چوک ہے وہاں تک ریڈ زون کو ریڈ زون وہاں تک یعنی پھیلا دیا گیا تو خاص صاحب کی جو جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ آرمیٹریف کی تیناتی کے حوالے سے چیزوں کو آہ ہائیلٹ کرنا ہے پریشر بیلڈ کرنا ہے اور لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں آہ کہ یعنی ناکام لانگ مارچ کے بعد آہ یہ جو گولی والا ایک سانہا ہوا یا ڈراما ہوا یا جو بھی ہوا آہ اس کے بعد بھی خاص صاحب اگر سڑکوں پر نکل رہے ہیں تو اس کے پیچھے یقینی طور پر ان پر کوئی دباؤ ہے یا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو انہیں بار بار اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں حاسب کو اچھی طرح پتا ہے کہ لانگ مارچ ناکام ہو چکا ہے اور لوگ باہر نہیں نکلے جس طرح نظر آنا تھا کہ لانگ مارچ میں لوگ کوئی تعداد زیادہ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اب وہ دوسرا راستہ اختیار کرے پہلے وہ کہتے تھے پر امن لانگ مارچ کیا جائے گا اب جب سے ان پر حملہ ہوا ہے یا انہوں نے حملہ کروایا ہے یہ جو بھی ہے اس کے اوپر چونکہ اس کی تحقات ہونی باقی ہے آبادی نظر میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈراما ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے حاسب کو جو گھٹنے پر چوٹ لگی ہے وہ اسی طرح کی چوٹ ہے جو کہ فیصل جوید کو آئی ہے یہ گولی چلنے کے بعد کیونکہ جو فرنٹ رو پہ کھڑی قیادت تھی وہ اچانک نیچے بیٹھی ہے جن میں مران خان فیصل جوید سب شامل ہیں تو لوہے کا کوئی ٹکڑا حاسب کی گھٹنے کو لگا ہے اور اسی طرح لوہے کا کوئی ٹکڑا فیصل جوید کی گال پہ لگا تھا تو پہلے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ گولی ان کی گال کو چھوتی ہو گزر گئی ہے لیکن وہ دعویٰ بھی درست ثابت نہیں ہوا کیونکہ وہ کٹ لگیا تھا اس طرح کا جس سے آہ یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ گولی کا زخم نہیں ہے تو ان کو اپنا بیان سٹیٹمنٹ لوگوں نے کہا واپس لے لیں یا جو آہ اس کردہ اس ڈرامے کے کردار تھے تو انہوں نے واپس لے لیا لیکن خان صاحب نے کہا جی کہ مجھے تو بقیدہ گولیاں لگی ہیں اور چار گولیاں لگی ہیں اور کوئی ایکسرے رپورٹ بھی جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے آہ وہ ایکسرے واقعی خان صاحب کی ٹانگوں کا ہے یا کسی اور کا ہے آہ کیونکہ یہ کسی اور کی ٹانگوں کا ایکسرے جس میں چھرے لگے ہو وہ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو اصل معاملہ ہے خان صاحب کی بللڈ رپورٹ کا وہ کہاں گئی اور خان صاحب اپنی بللڈ رپورٹ باقیوں کو شیئر کیوں نہیں کرے تو اس پہ اس میں کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جو بللڈ رپورٹ ہے آہ جو شوکت خانم میں ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کی تمام رپورٹ ڈاکٹر فیصل اتار نے اپنی کسٹیڈی میں رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنے گھر لے گئے ہیں اس طرح آہ جو جناس پتال کا میڈیکل لیگل کا جو جتنا ریجسٹر ہوتا ہے وہ ریجسٹر بھی جس میں تمام اندراج ہوتے ہیں ڈاکٹر یاسمی راشد اپنے گھر لے گئی ہیں تو یہ رپورٹیں چھپائی جا رہی ہیں اس پر بعض لوگوں کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے آہ آہ کیمیکلز پائے گئے ہیں جو کہ خان صاحب کی شورت کے لیے اچھے نہیں ہیں اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما آمل ڈوگر کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ آہ پارٹی کے لوگوں کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ کس طرح سڑکیں بند کرنی ہے کس طرح لوگوں کو باہر نکلنا ہے تو یہ آڈیو لیک بھی خاصی متنادہ ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اب آہ جو کرنے جا رہی ہے وہ پورا من نہیں ہوگا اور آہ اس طرح کی پولیت خٹک نے بھی دمکی دی ہے انہوں نے کہا کہ منگل سے لانگ ماہ شروع ہوگا تو ہم آج راست یعنی پیر کی راست سے وہ اسلامباد کے خارجی اور داخلی راستے بند کر دیں گے آہ جس کے طرح کے پور تشدد مظاہرے کرنے یا سڑکیں بند کرنے میں آہ کی جو کوشش کریں گے کیونکہ اب تحریک انصاف نے واضح طور پر اپنے لوگوں کہہ دیا خاص اب بھی جب سے صاحبے فراش ہوئے یعنی زخمی ہوئے اور وہ مسلسل اس بات پر اسرار کر رہے ہیں کہ بینظیر فٹو پر جب اٹیک ہوا تھا تو ان کی جماعت کے لوگ اس طرح آہ انہوں نے ریاست کو جو ہے وہ پیرلائز کر دیا تو تو میرے لوگ تو باہر ہی نکل لے تو اب ان کے اس کے بعد آہ جو تحریکن صاحب کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو یہ ٹاکس دیے گئے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں سڑکوں کو بند کریں اور آہ دو جو چار چار پانچ پچ دہ دہ کی ٹولیاں سڑکیں بند کریں چونکہ پنجاب میں اور کیپی میں ان کی حکومت ہے تو پولیس بھی انہیں نہیں رکتی پولیس بھی انہیں علاو کر رہی ہے کہ وہ سڑک بند کر دیں تو اب وہ بریادی طور پاکستان کو جام کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہی ہے کہ پاکستان میں جو نظام ملکت ہے وہ اگر جام کر دیا جائے گا تو اس سے پریشر بلڈ ہوگا اور اس کے علاوہ خان صاحب یہ بھی تمنہ رکھتے ہیں کہ ان کے کارکران ان کے اوپر ہونے والے حملے کا بقاعدہ بندہ لیں گے اور وہ اس بات کا پیغام بھی انڈریکٹلی دے رہا ہے کہ اس کے اوپر آہ ریاکشن جو ہے وہ بہت پوزیٹیو نہیں آیا ریاکشن وہ آنا چاہیے آہ جس سے ریاست ہل کر رہے جائے تو اب فائزہ طور پر ہانسہ پورامن لاغ مارچ سے آہ ایک وائلنٹ لاغ مارچ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ لاغ مارچ میں خود اس کو لیڈ نہیں کریں گے تو یہ آہ لیڈر کے بغیر جو لاغ مارچ ہوگا تو اس سرکٹہ مارچی ہوگا آہ جس میں لیڈر نہیں ہوگا شاہ محمود قریشی ہم اس کو لیڈ کریں گے اور آہ اس لیے بفاقی حکومن نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آہ طریقہ صاحب کے کچھ اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے گا جن میں شاہ محمود قریشی کا بھی نام شامل ہے شاہ محمود قریشی نے بھی کل پولیس کے حوالے سے کچھ پولیس کی وردی کے حوالے سے کچھ سخت قسم کے بیانات دیئے تھے اور ان بیانات کے بعد جو ہے ان کے اوپر کافی اترازات ہو رہے ہیں اور اب ان لاغ مارچ کو بھی لیڈ کرنا ہے تو ان کی گرفتاری بھی ممکن ہے اس کے علاوہ علیہ مین گنڈا پور آمد ڈوگر پروید خٹک آہ مراد سعید اور آہ اس طرح کے کچھ آہ آٹھ دس رہنماؤں ایسے ہیں آہ جو کہ آہ جن کے بارے میں گمان یہ ہے جن کے بارے میں تلات ہی ہے حکومت کو کہ یہ سڑکوں پر دنگا فساد کریں گے اور ان کے پلان جو ہے وہ بہت ہی آہ خطرناک قسم کے ہیں تو ان کی گرفتاری کے لیے وزارت داخلہ جو ہے وہ الیٹ ہے اور پولیس کو اور ایف آئی ایک کو ٹاسک دے دیا گیا ہے حاصل کر ایف آئی ایک کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو اس میں یعنی ارس کریں تو اب خان صاحب نے اپنی پوری جماعت کو امتحان میں ڈال دیا ہے وزیر آباد سے ہی لانگ مارچ شروع ہوگا اور اس کو آہ شامل کریشنی لیڈ کریں گے اور یہ اگلے بارہ سے پندرہ دنوں میں خود خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ بارہ سے چودہ دنوں میں یا پندرہ دنوں میں یہ لانگ مارچ پہنچے گا اگر رفتار زیادہ میں فرق بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ سلو بھی ہو سکتی ہے یہ آہستہ بھی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں تو یہ خیال یہ کہ عمران خان صاحب ایک تو اسلامباد بھی اس کو جوائن کریں گے اور دوسرا یہ کہ وہ رزانہ اپنے گھر سے بیٹھ کے یا کسی ایسی جگہ بیٹھ کے جہاں آہ ان کے چاروں طرف جو بڑی سیکیورٹی ہوگی تو وہ خطاب کیا کریں گے خان صاحب کو چونکہ اطلاع مل گئی تھی کہ پیر یا منگل کن کی گرفتاری ہو سکتی ہے تو انہوں نے اتوار کے روزی شوقت خانم سے چھوٹی لے لی اور وہ اپنے گھر منتقل ہو گئے جب پجاب حکومت نے انہیں بھاری سیکیورٹی دے دی ہے اور اب پولیس کی تعداد بھی ڈبل کر دی گئی ہے اور پولیس کو ہی کہا گیا ہے جی کسی صورت میں بھی کوئی بھی آہ ادارہ جو امران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش نہ کرے اور کرے تو اس کی راہ میں مضاحمت جو ہے وہ کی جائے خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی بھی ہے اس کے علاوہ خیبر پختنخا کی سے بھی ان کو جو ایف سی اور رینجرز آہ ان کو ایف سی ملے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ سیکیورٹی میں معمور ہے اور خیبر پختنخا پولیس بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو خان صاحب کی لاہور ریشگاہ جو ہے وہ آلموسٹ ایک ایسا کیمپ بن گئی ہے جس کے چاروں تر یعنی انہوں کو قلعہ بند ہو کے بیٹھے ہیں یہ سمجھ لے کہ خان صاحب اب قلعہ بند ہو کر لانگ مارچ کو ہیڈ کریں گے اور وہ لانگ مارچ کو بیٹھ کے ڈائریکٹ کریں گے اب اب آہ کہتے ہیں وہ ان کے ان کے نزدیک آہ خون خرابہ ہوتا ہے ڈنڈا سوٹا چلتا ہے گولی چلتی ہے وٹیور آہ اس بات سے وہ بالکل آہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آہ ان کو یہ بھی بتا کہ اگر انہوں نے ذرا سا بھی اس معاملے میں نرمی دکھائی تو ان کو آہ گرفتار کر لیا جائے گا اور آہ سب سے بڑی جو بجائے وہ ان کی گرفتاری ہے اور وہ گرفتاری کے ڈر سے اپنے آپ کو انہوں نے حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے والی سیچوشن میں ان کر رکھا ہے خاص اب یہ نہیں چاہتے میں گھر میں اٹھ جاؤں لوگ مارچ ملتی ہو جائے اور مجھے اٹھا کے اندر کر دیا جائے اور دوسرا وہ جو ان کی فرمائش ہے یا جن کی بھی فرمائش ہے کہ آرمی چیف کی تقرری ہونے سے پہلے پہلے دباؤ ڈالا جائے حکومت کو مجبور کیا جائے اور چونکہ خاص اب میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ آٹھ اکتوبر کو آٹھ نومبر کو گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اور چونکہ خاص اب پچھلے دنوں لوگ مارچ کے اندر تھے تو انہیں ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے مشور دیا تھا کہ آٹھ نومبر کو لوگ مارچ ہے تو ان کے لیے وہ یہ جو چاند گرائے ہیں یہ کچھ اچھے اثرات لے کر نہیں آرہا تو اس لیے انہیں اپنے لوگ مارچ کی پہلے طور افتار سست کی اب وہ ایک بہانے سے آہ گھر بیٹھ گئے ہیں تو جس دن لوگ مارچ ہوگا یعنی آٹھ ڈومبر کو کل اس دن خاص اب گھر سے بیٹھ کے خطاب کریں گے اور گھر گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو وہ چاند گرائن کی نہوست سے بچنے کے لیے آہ وہ قلعہ بند ہو گئے یہ بھی دوسری وجہ ہے ہاں صاحب نے ایک بات کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ چونکہ آہ حکومت نے جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا سپریم کورٹ سے تو انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ آہ شوازشی کو ہٹایا جائے چونکہ میں سابق وزیر ادام ہوں تو میری بات مانی جائے اور آہ وزیر داہلہ کو بھی ہٹایا جائے اور وہ ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر ان کو بھی ان کی آہ ہٹایا جائے تو یہ تینہ مطالبات خاص اب نے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو ہٹانے کے بعد جو ہے آہ اس کوئی تحقات کی جائے ورنہ اگر شوازشی بزیر ادام ہے تو ان کے نیچے تحقات شفاف نہیں ہو سکتی امپارشل ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں جب ان کے سربراہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نیچے لوگوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ تین مزین کریں تاکہ انویسٹیگیشن سے ہی ہو سکے ہو سکتا میں غلط لیکن مجھے ایک اس ملک کے اندر ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن چاہیے اور انویسٹیگیشن اس لیے کہ میں پہلے بھی تو خود خاص اب کے اوپر درجلوں اس قسم کے الزامات ہیں تو کبھی خاص اب نے آہ یہ کام تو نہیں کیا کہ وہ اپنے الزامات کو ختم کرنے کے لیے یا ان پر جو الزامات ہیں ان کی شفاف تحقات کے لیے خود کو اپنے عدد سے انہوں نے کبھی الگ کیا ہو تو خاص اب تین بار کے وزیراعظم کا تو ایسی بھی اتار لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جناب آہ وزیراعظم آہ کوئی بھی اس ملک میں اگر کوئی وزیراعظم ہے یا وزیراعظم رہا ہے تو جب وہ وزیراعظم نہیں ہوتا تو اس کی حصیت ایک عام آدمی کسی ہوتی ہے تو خاص اب تو اب ایمینی بھی نہیں ہے تو ان کی حصیت ایک عام آدمی سے زیادہ نہیں ہے لیکن وہ مطالبے اس طرح کر رہے ہیں جسے وہ اب بھی پاکستان کے حکمران ہیں تو خاص اب کی یہ جو غلط فہمی یہ حادثہ بڑی ہوئی اسی جنہی لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال لکھا ہے کہ خاص اب کو جو ہے آہ ساتھکون معاف ہے اور خاص اب بھی جو ہے ملک کے اندر انتشار اور گنڈا گردی کی سیاست کر رہے ہیں آہ فضل الرمان نے پریس کورنفنس کی ان کی پریس کورنفنس خاصی آہ یعنی آہ اسے ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ حالات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکومت ڈٹی ہوئی ہے حکومت عمران خان کو نہ اسلام بعد آنے کی جہادت دے گی نہ ہی انہیں کسی قسم کی انتشار یا بدمنی کی جہادت دے گی آہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ وہ نکے کے اببہ والا سوال پوچھا گیا آہ تو انہوں نے کہا کہ نکے کے اببہ نے نکے کو آگ کر دیا ہے اگر اببے نے اپنی مرضی سے بقائی میں ہوش و حواس برازہ و رغبت اپنے نکے کو آگ کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں یعنی اگر اس کو اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ کہنا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیبلشمنٹ نے ظاہر ہے آگ کر دیا اور سیبلشمنٹ ان سے اب کنفلکٹ میں ہے اور تصادم کی صورتحال ہے تو اب فوج ان کے ساتھ نہیں ہے اور ایک الزام جو موجود حکومت پر لگایا جاتا ہے کہ کل تک یہ شکوا کرتی تھی کہ فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے اور وہ پیچھے ان کے پیچھے اسے ہٹ جائے تو پھر وہ حممکہ گرہ دیں گے تو آج عمران خان صاحب اس بات کا شکوا کرتے ہو پہے جا رہے ہیں کہ فوج موجود حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے تو ہم حکومت گرہ دیں گے تو اس پر بولان فضل الرما انہی کا کہ یہ فرق ہے ہم نے فوج سے مضالبہ کہتے ہیں وہ سیاست میں مداخلت نہ کرے جبکہ حاضر سب مسلسل اس بات پر اصرار کرے ہیں کہ آہ فوج سیاست میں مداخلت کرے اور مداخلت کر کے موجودہ حکومت کو ہٹائے تو موجودہ حکومت کو ہٹانے کے لیے فوج کی مدد چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی جو تیناتی چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا تو حکومت جن لوگوں گرفتار کرنے کے رایدہ رکھتی ہے ان میں دو نام اور بھی ہیں آہ میں نے پہلے آپ کچھ نام بتائیں ان میں شیر شفیق جو کہ شیر شید کے بھانجے ہیں آہ ان کا بھی نام ہے اور ایک اور نام آمر کیانی جو کہ صاحب کے ذریعے صحت ہے اور اس وقت تحریک انصاف کے اہم عوضے پر فائز ہے ان رینما کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آہ چونکہ تحریک انصاف کا ارادہ یہ کہ پاکستان میں جو داخلی اور خارجی راستے بھی بند کر دیا جائے اور جو فضائی راستے ہیں یعنی ائرپورٹ آنے جانے والے راستے وہ بھی بند کر دیا جائیں تو اس بات کا امکان یہ ہے کہ چونکہ ہم خاصب خود موجود نہیں ہیں اور کارکنان سڑکوں پر ہوں گے تو ایک دنگا فساد ہوگا تو سب سے آہ جو اہم چیز ہے وہ ہے اس وقت قوم کی نظر چلے گی ہے سپرین کورٹ کے اوپر اب سپرین کورٹ میں ایک تین نکلی بینچ بڑا معروف ہے جو کہ مشاہ خان صاحب کو بڑا سپورٹ کرتا رہا ہے آہ اب وہی بینچ اس آہ آہ آج کی سماعت کا حصہ ہے جس جس میں خان صاحب کے خلاف توہین دارت کا کیز ہے اور آہ پھر لوگ انتظار کریں کہ آہ آہ آج یعنی آہ سپرین کورٹ کے جو چیف جسس ہے عمرتہ بندیال صاحب وہ وزیراعظم کی درخواست پر عمران خان صاحب کے مسئلے پر کوئی جوڈیشنل کمیشن بنانے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں اور آہ آہ وہ متوقع ہے اگر وہ اعلان ہو جاتا ہے تو پھر خان صاحب آہ کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنی جماعت کو اس طرح مس دیریکٹ کریں اور آہ ممکن ہے آہ لوگ مارچ کے حوالے سے عدالت کو احکامات بھی جاری کریں یہ خوش گمانی ہے آہ لوگ اس لئے کہتے ہیں کہ توقع نہیں ہے سپرین کورٹ سے یا بڑی عدالت سے کہ وہ عمران خان صاحب کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالے لیکن عمران خان صاحب نے جس طرح یقین دلا رکھا ہے کہ وہ پور امر رہیں گے اور کوئی وائلس نہیں کریں گے آہ اگر وہ وائلس نہیں کرتے اور اسی طرح چلتے ہیں تو پھر عدالت میرا نہیں خیال کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالے گی اور اگر وہ کریں گے بھی تو بھی کچھ رکاوٹ ڈالے گی انٹل آنلیس کے آہ یہ جنوس یا جو بھی آہ آہ کان وائلس ہے خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے یہ اسلامباد نہ پہنچ جائے یا پنڈی نہ پہنچ جائے تو جی پنڈی کے طرح روح کرنا ہے نا یہ ہے پاکستان کے عام لوگوں کے لیے کنسن کا باعث تو اب رائے آماکی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پبلک آہ آہ پینین ہے وہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے اور اس لڑائی میں حکومت کوئی واضح پوزشن نہ لینے کی ویسے مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے خان صاحب جو ہے وہ کھل کھیلتے جا رہے ہیں خان صاحب آہ ہر آنے والی لمحے میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سین کریٹ کر لیتے ہیں اور یا کوئی ایسا جواز بنا لیتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کو کنونس کر لیتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر رہے ہیں وہ ایجیٹیشن کے موڈ میں رہے ہیں وہ احتجاج کے موڈ میں رہے ہیں جبکہ حکومت بدستور جو ہے وہ آہ خود کو بیک فوٹ پہ لے آتی ہو نظر آتی ہے حکومت کہتی تو ہے کہ ہم فلاں کو پکڑ لیں گے فلاں کو گفتار کر لیں گے یا کوئی آہ قارون کی خلاف وردی نہیں ہونے دیں گے تو ابھی تک تو اس کی کوئی صورتیال نظر نہیں آئی لیکن کیا کوئی ایسا موقع بھی آ سکتا کہ جب حکومت بقاعدہ اپنے ارادے کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کرے تو پھر لوگ آمنے سامنے ہوں اور پھر اس سے کوئی ایسی ناحشگوار صورتیال پیدا ہو جسے کوئی تیسری قوت فیدہ اٹھا لیں ایک اور تھیوری یہ ہے اور اور تھیوری یہ ہے کہ let the people come to اسلامباد یا پنڈی اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ کیا قرون کے دیارے میں رہتے ہیں یہ قرون سے باہر جاتے ہیں اور ایک اور ایکسرسائز حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ پھر فوج کو بلائے گی اور پھر فوج جو ہے وہ اس معاملے کو کنٹرول کرے گی تو کیا حالات کو بالکل ایکسٹریم پوزشن پر لے جانے کے بعد ہی اس کے کوئی نتائج نکلیں گے یہ سب سے ہم سوال ہے کہ کسی بھی جو کہتے ہیں نا وہ شرپسندی کو یا کسی ایسے انسر کو یا کسی ایسے پھوڑے کو مرض کو پھلنے پھولنے سے پہلے اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو پھر وہ ناسور بن جاتا ہے تو خاصہ کو اگر موقع دیری حکومت یا ادارے کے وہ ناسور بن جائیں اور پھر ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہے یعنی حالات ان کے بلکل بے کابو ہو جائیں تو خاصہ بھی تو یہ چاہتے ہیں تو خاصہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ حالات کابو سے باہر ہو جائیں تو کیا ان کو اس بات کا موقع دے کر کسی کوئی نیا سین کریٹ کرنے کوشش کی جاری ہے یہ میٹر آف کنسرن ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی بھی خان صاحب یا ان کی جماعت کے لوگوں کو رکا جائے یا وہ رک جائیں یا خود وہ اس بات کا خیال کرنے کہ یہ ساری صورتحال پاکستان کی حق میں نہیں ہے خان صاحب اب الیکشن کا تو مطالبہ ہی نہیں کر رہے ہیں خان صاحب کے مطالبے میں تو چیزیں ہی بدل گئی ہیں پہلے وہ الیکشن کے مطالبے میں تھے اب خان صاحب کے مطالبے میں الیکشن کی تاریخ ہٹی گئی ہے اب ان کا خیال ہے کہ آدم سواتی کیس کی تحقات کریں شامل ہے اور اس کے لیے وہ کشت و خون کے بازار بھی گرم کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ جو صورتحال پاکستان یہ بتاتی ہے کہ اس وقت سیاسی معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ سیاست کا بالکل نہیں رہا اور یہ سیاست سے ہٹ کر کوئی بات اوپر چلی گئی ہے اور اس معاملے میں سپریم کورٹ کے بڑا واضح کردار مل گیا آپ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس کردار کو اون کرتی ہے یہ ڈس اون کرتی ہے اور پھر اس میں وہ کتنی خرید اور خرید اترتی ہے یہ درست ہے کہ جن لوگوں سے بھی نانصافی ہوئی ہے چاہے وہ آدم سواتیوں کوئی اور ہوں تو ان کی تحقات ہونی چاہیے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے لیکن ایک چیز جو کہ بلکل شفاق آئینے کی طرح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب ان کی جماعت جو ہے وہ سین کریٹ کر رہی ہے وہ کچھ ایسی چیزیں کریٹ کر رہی ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بات حکومت سمیت تمام ادارے بھی جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود خان صاحب کو جو سپیس دی جا رہی ہے وہ سپیس بہت بڑا سوالی انشان پیدا کر رہی ہے کہ وہ سپیس دینے کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے کیا کہیں یہ سٹڈی ہے یا کچھ چیز تیہ ہے کہ جی ان کے جو پبلک سپورٹ ہے وہ کم ہو جائے گی یا ان کے لوگ وائلنس نہیں کریں گے لیکن جو لوگ اس وقت سامنے آ رہے ہیں ان کے وہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں جو کہ پیٹے کے ڈائے ہارڈ ہیں اور وہ خان صاحب کے لیے مرنے بار نہیں یعنی آخری حد تک جائیں گے تو خان صاحب کے لیے آخری حد تک جانے والوں کی ایک لسٹ تو سامنے آ گئی ہے جن کو گرفتاری کا حکومت ارادہ رکھتی ہے چونکہ پنجاب اور کی پی کے میں حکومت جو ہے وہ وہ ہے خان صاحب کی تو ممکن ہے فیڈل گورنمنٹ اس بات کا انظار کر رہی ہو کہ لوگ ان کی تیریٹری میں آئیں یعنی اسلامباد کے اندر آئیں تو جب تک اسلامباد کی حدود میں جا کر خان صاحب یا ان کے لوگ کوئی گڑھوڑ نہیں کرتے فیڈل حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے اور آئینی طور پر دیکھا جائیں تو یہ بات درست ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کسی صوبے میں جا کر اس صوبے کے حکام کو گرفتار کرنے میں انہیں مشکل پیش آ سکتی ہے شباز کی طرف بلکل انٹرسٹیڈ نہیں ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ صوبے اپنا اپنا کام کریں اور فیڈل گورنمنٹ اپنا کام کریں اور چونکہ وہ دو دنوں کے لئے ملک سے باہر ہیں تو ان کی غیرمجودگی میں کوئی بڑا وینچر ہونے کی توقع نہیں ہے یعنی یہ توقع نہیں ہے کہ مران صاحب کو آج گرفتار کر لے جائے گا لیکن یہ تیع ہے کہ ان کی واپسی کے بعد اس کے اوپر ایکٹ ضرور ہوگا اور اس ایکشن کی وجہ میں آپ کو کل بتائی دی تھی کہ وہ جو کچھ کر چکے پچھلے دو چار چھے دنوں میں اس کے بعد ان کی گرفتاری کے حوالے سے تو کسی کو کوئی شک و شبا رہنا نہیں چاہیے اب تیع صرف یہ کہ ان کو کیسے گرفتار کرنا ہے یا پھر خان صاحب اتنا زیادہ میس کر دیں گے کہ پھر کوئی ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے گا اور ویسے بھی وہ کلہ بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے اس وقت تک اسلامباد نہیں جانا جب تک لوگ نہ نکلے تو ایک بات میں ابھی صاحب کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کے لوگ لاؤنگ مارچ کر ملیں اور اسلامباد پہنچ بھی جائیں تو ان کی تداد اتنی نہیں ہوگی کہ وہ حکومت کو پریشن میں ڈال سکیں لیکن اس سے پہلے جب وہ پاکستان کے عوام کی زندگی اجیرن کرنے کا پلان رکھتے ہیں اس سے ان کو کون اور کیسے رکے گا یہ سب سے ہم سوال ہے اور میرے نزدیک یہ کردار سپریم کورٹ کو ادا کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں لاؤنی آرڈر خراب کرنے والوں کو رکے یا ان کو رکنے کے لئے کوئی احکامات جاری کرے تو اب تک کے لئے اتنا ہی آپ کچھ ملکات ہوتے کے لئے ویلوگ میں اپنا گرد دونوں آخر لوگوں کو بہت خیال لکھی ہو